تانے جار ہی ہوں یہ ایک خوریا بری کامل ہے ایک نایاب جنت کی بہت ہی خوبصورت اور نایاب بری کامل ہے عمل سور فاتحہ سے یہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ اللہ باقہ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں نوچندی جمعیرات کو آپ عمل شروع کریں گے حسار کے ساتھ آپ عمل شروع کریں گے اور تین ہزار ایک سو پچاس مرتبہ سور فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے تین ہزار ایک سو پچاس مرتبہ چالیس دن میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے ایک لاکھ چالیس ہزار یا پچاس ہزار تک کی تعداد مکمل ہو جائے گی یہ ذکات ادا ہو جائے گی مکمل پرحیز کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور دورانے عمل اگر آپ کو کچھ چیزیں ڈرائیں یا خوف دنائیں تو ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کا حصار کا قلعہ قائم ہے تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور نہ ہی اس چیز پر قادر ہو سکتی ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جب یہ ڈرائیں تو سمجھیں آپ کی عمل میں کامیابی ہو رہی ہے پری کا حاضر ہونا لازم ہے تو انشاءاللہ چالیس میں روز پری حاضر ہوگی اور آپ نے چالیس میں روز یا چالیس میں روز کے دن سور فاتحہ کی جو پری حاضر ہوگی اس سے آپ نے کم عمل طریقے سے آپ نے اس سے وعدہ لے لینا ہے شرائط اس کو بتا دینی ہے اس کے جو شرائط ہوں گے وہ آپ نے پوچھ لینے ہے اور جب وہ حاضر ہو جائے اور آپ کہیں کہ آپ نے اس کو کیوں بلائیا ہے اور اپنی حکم کی تطمیل کے لیے آپ جب پیس کو بلائیں گے تو حکم کی تطمیل کرے گی اور اس کے لیے آپ کو جو بھی کام مشکل امور ہوگا اس کے لیے آسانیے بھی مہیا کرے گی اور انشاءاللہ اللہ بینکم سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے ہر عمل کو نوچندی جمعیرات بزار عشاء کی نماز کے بعد آپ شروع کیا گئے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی عمل کے شروع میں آپ کے ساتھ جو شرائط آپ کے ساتھ پیش کی گئے ہیں اس کے اندر ذرا سی بھی لرزش پیدا نہیں کی جائے گی اگر آپ عمل اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے عمل کر سکتے ہیں اس کے حفدار و ذمہ دار آپ خود ہوں گے اجازت چاہتی ہوں اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ اجازت کا طریقہ بھی شیئر کیا گیا ہے اجازت کا طریقہ لازمان دیکھیں اجازت کے بغیر کوئی عمل کامیاب کبھی بھی نہیں ہوتا اجازت میرے والد صاحب کی طرف سے ہوتی ہے اس کا طریقہ بھی انہوں نے شیئر کیا ہوتا ہے تو اس کو لازمان دیکھ لے گا اجازت اتنا خیال رکھی گا اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرید سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکریفیں ختم فرما دے اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں اللہ پاک کامیاب فرمائے آمین سمہ آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائد ہیں وہ آپ لازمین سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمین آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچندی جو میرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچ چراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچندی جو میرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جو میرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ صاحبہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے فوق مار کے اپنے جو آپ نے لیا ہے چھوڑی لیا ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیا ہے کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مجبعہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورب نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائی جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسیج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پورکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد سپاو ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا انڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے وہ پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیت آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بولیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی تو آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے رو پر شرائط کریں کیونکہ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفاعی ہوتا ہے جب عمل میں پریہ موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریہ کے عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پریہ آتی ہے بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوال دارہ اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی اصورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھیرو یہ بھی قسم انسکنتی لیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگانے دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور ہمزاد اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو بہت کل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ دات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے